نہیں پائی جاتی تھی عام لوگوں کی طرح آپ زندگی گزارتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ عام لباس جو لوگ پڑھتے تھے وہی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چال ڈھال سے لباس سے رین سین سے یہ کوئی فرق نہیں کر سکتا تھا کوئی امتیاز قائم نہیں کر سکتا تھا میرے بھائی یہ مثال تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توادوں کے اور اسی طرح صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صرت طیبہ پڑھئے کہ ابو بقصدیق رضی اللہ تعالی علم جو خلیفہ رسول ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر کیے گئے لیکن اس کے باوجود خلافت ملنے کے باوجود حضرت ابو بقصدیق رضی اللہ تعالی علم ایک مدینہ میں ایک بڑھیا رہتی تھی اس کا کوئی خدمت گزار نہیں تھا میرے بھائیو کوئی خدمت گزار نہیں تھا اس کے پاس خلیفہ رسول خلافت کے باوجود روزانہ سبھے اس بڑھیا کے گھر جاتا ہے اس بڑھیا کے گھر کا اس کا پورا کام کر کر کے پھر واپس آتا ہے کہاں ہیں اسے لوگ کہاں ہیں اسے لوگ میرے بھائیو جتوا دو خلافت ملی صبح کپڑے کا گھٹھر اپنے کندے پر رکھا اور بازار کی طرف چل پڑے حضرت عمر میں خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ابو بقصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کپڑے کا گھٹھر اٹھا کر کے یہ تو بازار جا رہے ہیں کہاں آپ اب خلیفہ ہیں آپ جب بازار جائیں گے خرید و فروغ کریں گے تجارت میں لگیں گے تو یہ ملت کے مسائل کون حل کرے گا یہ ملت کے مسائل کون حل کرے گا ابو بقصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھائی تو میری روزی روٹی کیسے چلے گی اگر میں بے و شرعہ نہ کروں تجارت جو میرا پیشہ ہے اس کو اگر میں چھوڑ دوں تو میرے بھال بچوں کا بھی تو معاملہ ہے اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ خلیفہ رسول جو ہے کندے پر گٹھر لے کر کے جا رہا ہے جو ہے کپڑے بیچری کے لیے بازار میں عمر الخطاب رضی اللہ تعالی انہیں کہا نہیں ہم اس کا انتظام کرتے ہیں صحابہ کوئی کٹھا کیا کہا نہیں کام ایسے نہیں بنے گا اب خلیفہ رسول کے لیے اس کی اخراجات کا انتظام امت کو کرنا چاہے گی ان کا روزینہ مقرر ہونا چاہیے تاکہ یہ امت کے مسائل کو صحیح معنی میں حل کر سکیں اس کے بعد سے ان کا وظیفہ مقرر کیا گیا ابو بغصدیق رضی اللہ تعالی لوگا لیکن جب انتقال کرنے لگے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا کہا بیٹی خلافت کے دوران جو کچھ بیت المال سے مجھے ملا ہے میرے مال میں سے پہلے اس کو بیت المال کو واپس کر دینا جو کچھ میں نے اس دو سال کے اندر جو ہے وظیفہ کے طور پر بیت المال سے لیا ہے مسلمانوں کی اجازت سے اس کو پہلے میرے مال میں سے اس کو پہلے واپس کر دینا بیت المال کو میں اس دنیا سے اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا کوئی حق نہ رہے کسی کو ہلی اٹھانے کا موقع نہ ملے یہ تھی توادو یہ تھی توادو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر عام فرد کی طرح ہوتے تھے اپنا جوتہ خود ٹانک لیتے تھے جوتہ پھٹ گیا سلنے کے کھلے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں خود پہمند لگا لیتے بکری کا جود خود نکال لیتے اب یہ کہی آپ سیدل اولین واخامد مرے بھائیوں آج جرہ سا جرہ سی پوزیشن مل گئے تو یہ سب کام ہم نہیں کرتے ہمیں اپنی گاڑی دھنے گوارہ نہیں ہے ہم اپنی گاڑی دھنے لے جاؤ دھلا کے لاؤ جوتہ صحیح کرنے والا کوئی دوسرا ہو پالش کرنے والا کوئی دوسرا ہو لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو دیکھئے کہ اپنے جوتے خود سے لیتے اپنے کپڑوں میں خود پہمند لگا لیتے پہمند لگے ہوئے کپڑے آپ پہندے تھے مومنین آیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی طرح آپ گھر میں زندگی گزارتے تھے دودھ کتھ نکال لیتے تھے جانور سے یہ کیفیت تھی توازو کی اور اسی بھی خیر و بھلائی ہے دنیا اور آخرت کی میرے بھائی یہ پوزیشنوں کا معاملہ جب سے شروع ہوا اسی میں تباہی اور بربادی ہماری ہم پوزیشن اپنی بنانے میں لگے ہوئے ہماری یہ پوزیشن نہیں کہ ہم یہ کام کریں ہم سب اللہ کے بندے ہیں تم سب آدم کی اولاد ہو آدم مٹی سے بنائے گئے تھے کبر و غرور کس بات کبر و غرور پر کس بات ایک طرف تو یہ دیکھئے دوسری طرف یہ دیکھئے کہ اندوستان کے اندر جب انگریز داخل ہوئے تو لکنوں کے نوابوں کی جو صورتحال تھی جو ان کے قصر میں فرنگی داخل ہوئے لوگ مہد اس وجہ سے نہیں بھاگ سکے کیونکو جوتہ پہنانے والا کوئی نہیں تھا جوتہ پہنانے والا کوئی نہیں تھا اس لئے بھاگ نہیں سکے جوتہ پہنانے والا ہے جوتہ پہنائے گا تو نواب صاحب بھاگیں گے ایسے موقع پر بھی ایسے موقع پر بھی معزنہ کیجئے میرے بھائیوں ہم اپنی سنتگی کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین کی زندگیوں کا معزنہ کیجئے کہ ان کی انتوازہ اور خاکساری کس قدر تھی کس قدر متوازہ تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و جمعین اور سید اللہ ولین والآخرین امام انبیاء صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اپنے کام کرنے میں کوئی حتک نہیں محسوس کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی رات کو اٹھتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے ہیں امت کے حالات کو معلوم کرتے ہیں ایک دن چکر لگاتے ہوئے جا رہے ہیں دیکھا ایک عورت تھے جو چولا جلائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے اور بچے اس کے اردگرد رو رہے ہیں بڑی دیر تک دیکھتے رہے ہیں نظارہ لیکن اس کا کھانا تیار نہیں ہو رات بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اس عورت کے قریب پہنچے کہا ما جان یہ بتائیے معاملہ کیا ہے آپ کا کھانا کیوں نہیں تیار ہو رہا ہے میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ چولا جلائے ہیں بچے رو رہے ہیں آپ کا کھانا تیار نہیں ہو رہا ہے بڑیہ نے کیا کہا کہا چولے پہ کچھ ہو تب تو تیار ہوگا آنڈی میں کچھ ہو تب تو تیار ہوگا آنڈی میں کچھ ہے ہی نہیں یہ تو بچوں کو میں بہلانے کے لیے چولا جلا کے بیٹھی ہوں تاکہ بچے سمجھیں کچھ پک رہا ہے اور اسی انتظار میں سو جائیں تاکہ میری رات گزر جائے اس واقعے کا گہرہ سر ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں پر رہاں سے فوراں لوٹے غلام سے کہا کہ آٹے کی بوری میرے کندے پر لا دو کھانے پینے کا سامان مگایا بیت المال سے اپنے کندے پر لے لے کے چلے غلام نے کہا آقا میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں میں لے کے چلتا ہوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے کیا کہا کیا قیامت کے دن میں تو میرا بوجھ اٹھاؤ گے